تلاوتِ قرآنِ پاک دوسری چیز بتائی ہے اقامتِ صلاة اور تیسری چیز بتائی ہے ذکرِ الٰہی آج میں آپ کو تھوڑا سا اس چیز سے جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر تلاوتِ قرآن کا جو حکم دیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اقامتِ صلاة کا جو حکم دیا ہے اس کا معنی کیا ہے اور ذکرِ الٰہی سے کیا مطلوب ہے اُطلُ مَا اُوحِيَ يَلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ پہلے اس کے ترجمے پر غور کیجئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن کی ذہن بنائیے گا اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ تلاوت کا حکم دیا تلاوت کس کو کہتے ہیں اور قرآن کا پڑھنا کیا ہے آج یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا مختصرا پھر دوسری جگہ اللہ نے کہا دوسرا ٹکڑا وَاَقِمِ الصَّلَحِ نَمَاز قَائِمْ كَرُو یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو اللہ نے کہا نماز قائم کرو نماز کا پڑھنا کیا ہوتا ہے اور نماز کا قائم کرنا کیا ہے آج مختصرا اختصار کے ساتھ میں اس کو بھی بتاؤں بتانے کی کوشش کروں گا ہم نماز پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تلاوت کرتے ہیں اور تیسری چیز اللہ نے فرمائی وَالَا ذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر بڑی بلند چیز ہے بہت بڑی چیز ہے یعنی اڑتے بیڑھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اللہ کا ذکر کرتے رہو ذکرِ الٰہی کیا ہے وَالَا ذِكُرُ اللَّهِ اَكْبَرُ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ اور دنیا میں جو تم کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اچھا برا جو کچھ بھی تم دنیا میں کر رہے ہو اللہ پتھر کی کوئی مورتی نہیں ہے کہ اس کو لاکھ مارو تو گر جائے ہتوڑا مارو تو ٹوڑ جائے کچھ بھی کرتے رہو تو فرق نہیں پڑے وہ آپ کو جواب نہ دے تو اللہ کو پتھر کی مورتی کی طرح نہ سمجھ لینا وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ تم جو کچھ بھی اس دھرتی پر کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے اللہ اس سے باخبر ہے تین چیز قرآن کا پڑھنا الگ چیز ہے ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا آپ دیکھئے گا مسجدوں میں ترابیاں ہوں گی اکثر مسجدوں میں پورے مہینے ترابی ہوتی ہیں اور آخری رمضان سے روزے سے پہلے قرآن مکمل ہوتا ہے کچھ مسجدوں میں دس پندرہ بیس دن میں قرآن مکمل ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جو آفیس والے ہوتے ہیں جو ڈیوٹی والے ہوتے ہیں جو سروس والے ہوتے ہیں جن کو پورے مہینے مسجد میں نہیں آنا ہے تو وہ کسی کرائے کے ٹھیکے دار کو کسی کرائے کے ٹٹو کو کسی حافظ کو ایک دن کے لیے بک کر لیتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد اس سے کہتے ہیں تمہیں ترابی پڑھانا ہے اور صبح سہری سے پہلے پہلے پورا قرآن پڑھ لینا ہے اور ہم تمہارے پیچھے آج کی رات جاگ لیں گے قرآن سن لیں گے اور اس کے بعد پورے مہینے ہمیں بھی چھٹی مل جائے گی اور تمہیں بھی چھٹی مل جائے گی اور وہ بچارہ حافظ جو کرائے پر بگ ہو کر آتا ہے وہ پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے اللہ اکبر اور غیر المغضوب علیہم ورازالین تک گالی صحیح چلتی ہے اس کے بعد پھر وہ اپنی سپیڈ جو بڑھاتا ہے الف لا میم کے بعد ذالک الکتاب الاری وفی خد المتقین اللہ سی نبیم علیہم غیب ویقو کو بس آخری والا جملہ سمجھ میں آئے گا یا علمون تالمون اور اس کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہے قرآن کا پڑھنا اور اللہ نے پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے ایک نیا مکان بنایا کچھ لوگوں کو بلا لیا صحاب ہم نے نیا مکان بنایا یہ نئی دکان کھولی ہے ایک پارہ تم پڑھ دو 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 سب کے ہاتھ میں ایک ایک پارہ پڑھا دیا اور سب نے تیس پارے پڑھ دیئے ہو گئی گھر میں برکت اب زندگی بھر اس میں شیطان نہیں آئے گا چاہے اس میں کتنا بھی ٹی وی چلاو اور تمہاری بیوی چاہے کتنا بھی درامے اور نوٹنکی دیکھتی رہے ساس بھی کبھی بہو تھی علیت بابا چالیس چور کچھ بھی سنتی رہے اب اس میں شیطان نہیں آئے گا کیونکہ آپ نے کرائے کے ٹھیکے داروں کو بلا کر ایک دن قرآن پڑھوا لیا یہ ہے قرآن پڑھنا کوئی آدمی مر گیا اس کے مرنے کے بعد چند لوگوں کو بٹھا کے ایک ایک پارہ پڑھوا دو اور پورا قرآن جب ہو جائے تو بخش دو مرنے والے کو اب مرنے والا سیدھا جنت میں چلا جائے گا چاہے اس نے دنیا میں جتنی بھی شراب پی ہو جوا کھیلا ہو چوری کی ہو زنا کیا ہو بیمانی کی ہو تو وہ اب سیدھے جنت میں چلا جائے گا ارے کچھ کم ظرفوں نے کچھ پولٹیکل لوگوں نے کچھ مسلمانوں نے ایک جرم عظیم یہ بھی کیا تھا کہ اندرا گاندی کے مرنے کے بعد اندرا گاندی کی سمادھی پر گئے اور اندرا گاندی کی سمادھی پر جانے کے بعد انہوں نے قرآن پڑھا اور تین تین قرآن پڑھ کے بخشے گئے اندرا گاندی کی سمادھی پر کچھ مسلم نیتاؤں نے تین مرتبہ قرآن پڑھا اب بتائیے قرآن پڑھ کے اندرا گاندی کو بھی کہہ رہے ہیں یہ جنتی ہو جائے اس کو بخش لیں یہ ضمیر فروش مسلمانوں کی کمی نہیں رہی ہے اس کو کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا اور اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا حکم کس کا دیا ہے سنیے تلاوت کا اے نبی آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف اتاری گئی جو آپ کی طرف وحی کی گئی اللہ نے وحی کی گئی یعنی قرآن کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور اہل علم جانتے ہیں علماء جانتے ہیں تلاوت کس کو کہتے ہیں تلاوت کا مطلب کیا ہے تلاوت یہ مصدر ہے اور تلایتلو تلون و تلاوتن تلایتلو باب نصرہ سے آتا ہے تلایتلو کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا عربی زبان میں تلایتلو کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا اور اسی سے مشتق تلاوت یعنی قرآن کی تلاوت کرو کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلے ایک آیت پڑی لی اب اس پر عمل کرو یہ ہے پیچھے پیچھے چلنا دوسری آیت پڑی اس کے پیچھے نہیں عمل کرو تیسری آیت پڑی اس پر عمل کرو چوتھی آیت پڑی اس پر عمل کرو قرآن کو سمجھو زیادہ اور پیچھے پیچھے چلو اور جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے وہ خطرناک جانوروں اور درندوں چرند سے محفوظ رہتا ہے آپ دیکھ لیجی جنگل میں دیکھ لیجی ایک مرگی انڈوں پر بیٹھتی ہے اور جب اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں نگلتے ہیں تو مرگی جہاں جاتی ہے اپنے بچے اپنے پیچھے پیچھے لے جاتی ہے اور جب کوئی بلی کو دیکھتی ہے تو وہی مرگی پر پھیلا کر اپنے بچوں کو اپنے اندر سمیٹھ لیتی ہے جو بچے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں ہم اور آپ قرآن کے پیچھے پیچھے چلیں گے محفوظ رہیں گے تمام دنیا کی شر پسند اور بدکماش قوموں کے شرور و فتن سے ان کے شر و فساس سے ہم محفوظ رہیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لیے شرپ کیا ہے ہمیں قرآن کے پیچھے پیچھے چل جائے اللہ ہم سب کو حج کی یا عمرے کی توفیق عطا فرمائے آپ جائیے گا تو عرب کے اندر ایک بچہ ہے اوٹنی کا عرب اس اوٹنی کے بچے کو تلو کہتے ہیں تلو حازہ تلو جانتے ہو یہ تلو کون سا بچہ ہوتا ہے تھوڑا سا ادھر توجہ دے دیجئے میں جانتا ہوں ایک تو بارش ہو گئی ہے اور دوسری پھر رات کا اس وقت سالے بارہ سے زیادہ ہو گیا کونے ایک بجنے والا ہے جب بارش ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ چلو اب ہم کو جلدی ٹائم دے دیں گے دس سالے دس بجے کے اس پاس لیکن جو ٹائم آپ نے بتایا تھا وہی ٹائم بارش ہونے کے بعد بھی دیا تو میں نے سوچا بارش ہونے کا پھر فائدہ کیا ہوا ہم سے کہتے ہیں ایک بجے ہم آپ کو ٹائم دے دیں گے اور یہاں اسٹیج پہ آتے آتے پھر جب بارہ سوہ بارہ بجے جب ٹائم ملا تو تھوڑا ہی تو پہلے مل گیا تو میرے بھائیو پھر بھی آپ ابھی تک جمع ہیں تو تھوڑا سا سن لیجئے تلو عرب میں اس اوٹنی کے بچے کو کہتے ہیں عرب کے لوگ جو بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اوٹنی جس جنگل میں اس کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے وہ جہاں جا رہی ہے بچہ وہاں جس جھاڑی میں گئی بچہ وہاں جس پہالی پر گئی اس کا بچہ وہاں عرب اوٹنی کے اس بچے کو کہتے ہیں حاضر تلو یہ تلو ہے یعنی اپنے ماں کے نقشے قدم پر چلنے والا اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلنے والا عرب اس بچے کو کیا کہتے ہیں تلو اپنے ماں کی فرما برداری کرنے والا اپنے ماں کے قدم پر چلنے والا اپنے ماں کے نقشے پا پر چلنے والا اپنے ماں کے نقشے قدم پر چلنے والا اس بچے کو عرب کیا کہتے ہیں تلو اسی تلو سے بنا ہے تلاوت جس طرح اوٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور وہ خطرناک جانور شیر اور بھیڑیے جیسے خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے اسی طریقے سے تم پران کی تلاوت کرو گے تو دنیا کی ساری قوموں کے شر سے اور ان کے فتنے سے محفوظ رہو ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے جیسے وہ تلو ہے اسی تلو سے بنا ہے تلاوت یعنی تلاوت کرنے والا بھی محفوظ رہتا ہے دنیا اس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ آج ہم محفوظ نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت نہیں کرتے ہیں محفوظ مخالف نکالنا سیکھئے اصول فقہ کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے الٹا محفوظ نکالنے کی کوشش کیجئے اللہ نے کہا تلاوت کرو اوڑنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے تو خطرناک جانوروں سے محفوظ رہتا ہے ہم تلاوت کریں گے تو محفوظ رہیں گے آج ہم محفوظ نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت نہیں کرتے کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں میں نے قرآن پڑھا رمضان میں میں نے دس قرآن پڑھے پانچ ہو گئے آج میری بیٹی کا پانچوہ قرآن چل رہا ہے چھتا چل رہا ہے آدھوہ چل رہا ہے ہم ایک مہینے رمضان میں چار قرآن پڑھتے ہیں پانچ قرآن پڑھتے ہیں ارے میرے بھائی اللہ نے پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے اللہ نے تلاوت کے لیے کہا ہے تلاوت کرو تلاوت کرو آج دیکھ لیجئے امام صاحب جب رمضان کے اندر دعا قرآن پڑھاتے ہیں ترابی کے بعد قرآن پڑھتے ہیں ترابی آپ پڑھتے ہوں گے رمضان میں تو ہاتھ اٹھا کر آمین آمین کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو پیچھے آپ کریں آمین آپ سب میں آمین آمین کہتے ہو پوری دعا میں آپ آمین کہتے ہو اس پوری دعا میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جہاں آمین نہیں کہنی چاہیے لیکن آپ اس پر بھی آمین کہتے ہو آپ اس پر بھی آمین کہتے ہو کیوں اس لیے کہ ہم عربی سے واقف نہیں ہیں ہم جانتے نہیں ہیں کہ کہاں آمین کہنا چاہیے اور کہاں نہیں کہنا چاہیے میرے بھائیو یہی حال قرآن کے پڑھنے کا ہے ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن کہاں ہمیں جانے کا حکم دے رہا ہے کہاں جانے سے روک رہا ہے ہمیں پتا نہیں ہیں اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں قرآن نے پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے قرآن نے تلاوت کرنے کے لئے کہا ہے قرآن نے تلاوت کرنے سعودی حرم میں جب آپ جائیں گے عمرہ کریں گے رمضان کے مہینے میں دیکھئے امام حرم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور جب آیات جہنم پر پہنچتے ہیں تو نماز پڑھاتے پڑھاتے رونے لگتے ہیں اور آپ دیکھئے خانِ کعبہ کے اندر کتنے لوگ روتے ہیں وہ سب عربی لوگ ہوتے ہیں جو روتے ہیں اس لئے کہ وہ عربی میں قرآن کی آیتوں کا معنی سمجھ رہے ہیں جہنمی آیات جہنم کا معنی سمجھ رہے ہیں عذاب جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے اس لئے وہ سمجھ رہے ہیں اس لئے وہ رو رہے ہیں میرے بھائیوں بتاؤ یہاں امام پورا قرآن پڑھاتا ہے رمضان میں تلاوتے میں پورے مہینے تلاوتے ہیں بتاؤ تلاوتے وقت کون سا مسلمان دروتا ہے ہماری مسجدوں میں پورے مہینے تلاوتے ہیں بتاؤ کتنے مسلمان قرآن کی کراوی پڑھتے ہیں قرآن سنتے ہیں کتنے لوگ روتے ہیں نئی روتے اس لیے نہیں روتے کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے آیات جہنم کہاں ہیں آیات عذاب کہاں ہیں جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے تو ہم روتے نہیں ہیں اور جب روتے نہیں ہے تو اس لیے ہماری نمازیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے میں نے کہا تاہی اختصار کے ساتھ بتاؤں گا آپ سمجھ گئے ہوں گے قرآن پڑھنا کیا ہوتا ہے اور قرآن کی تلاوت کیا ہوتی ہے قرآن پڑھنا یہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے دو پارہ پڑھ کے ہڑ جائیے پھر ایک گھنٹے بعد پھر پڑھئے اور ایک دن میں دس پارے پڑھے دوسرے دن میں پھر پڑھے تیسرے دن میں پھر پڑھے پورے مہینے تیسرے دن میں پورا قرآن پڑھتو لیا آپ نے پورے مہینے میں دس قرآن پڑھتو لیا آپ نے لیکن معاف کیجئے گا پڑھا ہے آپ نے تلاوت نہیں کیا آپ نے تلاوت نہیں کیا اور تلاوت کرنے والی لوگ کون ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہ نے رب العالمین کیوں کہا ہے اللہ رب العالمین ہے رب کے معنی پالنے والا وہ ساری کائنات کو پالتا ہے اچھا اس کا ملہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو بھی پالتا ہے حیوانوں کو بھی پالتا ہے دوستوں کو بھی دیتا ہے دشمنوں کو بھی دیتا ہے مسلمانوں کو بھی پالتا ہے اور کافروں کو بھی پالتا ہے اس کی نظر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی نعمتوں سے غیر مسلموں کو فائدہ نہ پہنچا مسلمانوں کو دیں ایسا نہیں پرورش کا مطلب سب کی یہ سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی صرف مسلمانوں کو نہیں ملتی ہے ہندووں کے کھیت میں بھی جاتی ہے سکھوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے کھیت میں بھی جاتی ہے آسمان سے جب بارک ہوتی ہے تو ہندووں مسلمانوں سکھوں اور عیسائیوں سب کے کھیت سے آن آج پیدا ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے تو سب کو کھلاتا ہے ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے چاہے وہ ہندو ہے یا مسلمان سکھو یا عیسائی ہم یہ سبق ملتا ہے اب جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سوچے گا کہ رب العالمین کا مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بوڑے مجوسی کو اپنے دستر خان پر کھانا کھلایا بیٹھو کھانا کھاؤ اور جیسی اس نے لکمہ اٹھایا کہا بیس من نار آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کھانے کا لکمہ پکڑا اے رکھ 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 دستر خان پر رکھ نام میرے اللہ کا لیا جائے گا آگ کا نام لیتے ہو اس نے کہا میں تو آگ کی پوچھا کرتا ہوں میرا خدا تو آگ ہے میں آگ کا نام لے کے کھاؤں گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو جاؤ آگ سے مانگ لو یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے ہم تمہیں نہیں دیں گے اگر کھانا ہے تو میرے خدا کا نام لو چھوڑ دیا بڑھا چلا گیا اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیا جبرائیل کو جاؤ اس بوڑے کو پکڑ کے لاؤ جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا اللہ نے کہا اس بوڑے کو کھلاو کھانا اس بوڑے کو پکڑ کے لائے ابراہیم کہا بابا کھالو اس نے کہا یہ کیا ہوا کچھ نہیں کھانا کھالو اس نے کہا آگ کا نام لوں گا ارے جس کا نام لینا چاہو لے لو اچانک بدل کیسے گئے ہو آئے ابراہیم اچانک کیسے چینجنگ آگئی ابھی تو مجھے بھگا دیا اب کہہ رہے ہو کہ جس کا نام لینا چاہو لے لو لیکن کھانا کھالو فرمایا اے بزرگ اے مجوسی اے بوڑے جب تم یہاں سے گیا تو میرے رب نے مجھے جبرائیل کو بھیج کر بتایا اس بوڑے کی عمر نبے سال ہے اے ابراہیم نبے سال میں اس بوڑے نے کبھی میرا نام نہیں لیا اے ابراہیم نبے سال تک تک اس بوڑے نے کبھی میرا نام نہیں لیا لیکن میں پھر بھی اس کو کھلاتا رہا پھر بھی اس کو پلاتا رہا پھر بھی اس کو دیتا رہا جب میں اس کو کھلاتا اور پلاتا رہا جب مجھے برا نہیں لگا آج وہ تمہارے دسترخان سے بھوکا اٹھ گیا مجھے برا لگا کھلانے والا میں پلانے والا میں جب مجھے اعتراض بھی تو تمہیں کیوں اعتراض ہے جاؤ اس بولے کو پکڑ کے لاؤ وہ بولا کسی کا بھی نام لکھانے دو میری رحمت کو یہ گوارہ نہیں کہ کوئی بھوکا دسترخان سے اٹھ جائے میرے پیارے ساتھیوں رب العالمین کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھئے اس بولے نے کہا اچھا اتنا مہربان ہے تمہارا رب تو کہا ابراہیم میرا رشتہ بھی اس رب سے جوڑ دو اس کے بعد کھانا کھاؤں گا تو میرے پیارے ساتھیوں جو قرآن کی تلاوت کرے گا وہ سمجھے گا اللہ نے رب العالمین کیوں کہا الرحمن نے رحیم کیوں کہا رحمن کا ملہ بھی بہت رحم کرنے والا اور رحیم کا ملہ بھی بہت رحم کرنے والا جب رحمن کہہ دیا تھا تو پھر رحیم کہنے کی ضرورت کیا تھی جب رحمن کا ملہ بہت رحم کرنے والا تو ہو گئی تھی بات جب رحمن کا ملہ بہت رحم کرنے والا تو رحیم پھر کیوں پیش کیا الرحیم کا ملہ بھی بہت رحم کرنے والا کیا ترجمہ کرو گے الرحمن الرحیم جو بڑا ہی رحم کرنے والا بہت ہی بڑا مہربان ہے دونوں کا ملہ تو ایک ہے تو جب رحمن کہہ دیا تھا تو رحیم کی ضرورت کیا ہے سوچو گے اسی کو کہتے ہیں تلاوت یعنی قرآن کے پیچھے پیچھے چلو رحمان میں اور رحیم میں کیا فرق ہے رحمان کس رحمت کو کہتے ہیں اور رحمان کس رحمت کو کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں یہ تمام چیزیں سوچنے کی ہیں اس لیے قرآن کو پڑھنے سے نکلیے اور قرآن کی تلاوت کی طرف آئیے اپنے گھروں میں تلاوت کیجئے اپنے بیٹوں سے بھی کروائیے بیٹیوں سے بھی کروائیے بی بی سے بھی کروائیے بچوں کو بھی قرآن کی تلاوت پر حکم دیجئے ہم تو آفس میں جا رہے ہیں کسی کٹھ ملہ نے کہہ دیا ہے تمہارے گھر میں جادو کا اثر ہے چالیس دن سورے بقرہ پڑھی جائے گی اب نہ ہم پڑھ رہے ہیں نہ ہماری بی بی پڑھ رہی ہے نہ بیٹی نہ بیٹا اب ہم نے مسجد کے حافظ جی کو بلالیا حافظ جی روزانہ زہر کے بعد آیا کرنا اور ہمارے گھر میں سورے بقرہ کی تلاوت کرنا چالیس دن سورے بقرہ کی تلاوت کرو ہم چالیس دن کے بعد انشاءاللہ تمہیں محنت مزدوری اور تمہاری محنت کا ہم ضرور انشاءاللہ صلاح دیں گے تمہیں ہم نوازیں گے تمہیں انعام سے اور ہم مسجد کے حافظ جی کو بلا کے پڑھوارے ہیں تیرے گھر میں سب مر گئے تھے پڑھنے والے میرے بھائیوں تصور کرو آج چالیس دن ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت رہی ہے قرآن پڑھنے کا ہم مسجد کے امام کو یا کسی حافظ کو دھونڈ کے لاتے ہیں اور چالیس دن اپنے گھر میں قرآن پڑھواتے ہیں اور بیس دن کے بعد پتا چلتا ہے حافظ بھی گائے گھر والی بھی گائے گے بیش میں لے کے بھاگ گیا اور تیجوری کھل کے دیکھی تو سونا چاندی گی گائے کوئی بڑی بات ہے پاکستان سے جب سیما حیدر آ سکتی ہے چار چار بچوں کو لے کر ہم کہاں پڑھیں کیسے بھروسہ کر لیتے ہو نہ حافظوں پر بھروسہ کر لیے کی ضرورت ہے نہ مولویوں پر شیطان سب کے ساتھ لگا ہو کیسے تم فرشتہ سمجھ لیتے ہو اپنی جوان بیٹیوں کو مڈھال دیتے ہو کہتا ہے مجھوم رہی ہوں اور یہ کٹھ ملہ کہہ رہا ہے اس کی اوپر بہت بڑا اثر ہے اب اس کی اوپر اثر نہیں تیری کھوپڑی پر اثر ہے بیٹی پر نہیں اس مولوی پر اثر ہے بھوپال میں ایک بار ایسا منظر آ گیا تھا میرے سامنے لوگوں نے کہا کرو مولانا ہم نے کہا رہے بھائیہ میں نے کبھی زندگی میں کیا نہیں اس کے لوگ الگ ہوتے ہیں کہہ لے کہ مولانا دیکھ تو لیجئے چل کے ہم لوگ دیکھا تھا بال کھلے ہوں ہم نے یہ کیا کر رہی ہے کہا مولانا یہی تو حال ہے ہم برباد ہو گئے لٹ گئے علاج کراتے کراتے پریشان اب وہ لڑکی کہہ رہی ہے یہ کیا کرے گا کلکہ لونڈا ہم نے اس وقت ہماری عمر کم تھی پندرہ سال پہلے کی بات یہ کیا کرے گا کلکہ چھوکرا ہم نے اور حقیقت میں ہم کچھ کرنا جانتے ہیں ہم نے کہا بھئیہ باہر نکلے ہم نے اس کے باپ سے کہا کسی اور کو ڈھونڈو ہمارے بس کی بات نہیں ہم چل رہے ہیں ہم نے کہا سنو تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا لڑکی کے سامنے ہم نے کہا اور ہمیں معلوم نہیں تھا ہوا کے نہیں ہوا لیکن ہم نے دھول میں لاتھی ماری اس کی لڑکی کے سامنے میں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کو اس کی لڑکی کے سامنے نہیں کہا میں نے کہا سنو تمہاری لڑکی کو کچھ نہیں ہوا ہے مجھے تو نوٹنکی لگ رہی بر بات ہو کہیں آپ نوٹنکی کہہ رہے ہو آپ نے کہا سنو ہمیں ایسا لگتا کہ پیار ویار کا چکر ہے تمہاری لڑکی کسی اسکول میں جاتی ہے ہم نے کہا بس بولا کیوں ہم نے کہا وہاں کسی لڑکے سے پیار ہے اسکول اتنی زور سے ہسنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں کسی لڑکے سے پیار ہے اسکول اور اس کی شادی آپ لوگ اس کے ساتھ ہونے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ یا تو مذہب کا معاملہ ہوگا یا برادی کا کوئی مسئلہ ہوگا کوئی میٹر ہے اور آپ لوگ ہونے نہیں دے رہے ہیں اس لیے یہ نوٹنکی کر رہے ہیں اکثر لڑکیاں یہی کرتی ہیں جو لوگ اپنے بیٹیوں سے بیٹیوں سے بیٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں اپنی لڑکیوں سے پریشان ہیں تو ذرا مولانا جرجیس کی بات نہیں مان کر دیکھ لینا میں آپ کو صحیح بدلہ رہا ہوں یہ اکثر پیار محبت کا مولوی آپ کو بے وفوف بنائے گا مولوی کیا کہے گا معلوم ہے جنات کا اثر ہے کیوں خوبصورت لڑکیوں پر جنات آتے ہیں جنات ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں اب یہ مولوی تیری کھوپڑی میں کیا بھیس کا گوبر بھرا ہے صرف مسلمانوں کی لڑکیاں ہی خوبصورت ہیں یہ تاج مہل بھومنے کے لیے جتنی انگریز عورتیں آتی ہیں اسکرڈ پہنتے ہوئے بال کھلے ہوئے لپشٹک لگائے ہوئے اور ٹھلمی دنیا میں جتنی ہیرویں ہیں ان کی اوپر تو کبھی کوئی جنات نہیں آیا ہے صرف یہ ساری خوبصورتی مسلمان لڑکیوں کی اوپر ہے ہمیں بے وکوب سمجھتے ہو ایسے مولوی بیچارے جس اسکول سے پڑھتے ہیں ہم اسکول کے ہیڈ ماسٹر رہ چکی ہیں ہمیں بے وکوب بناتے ہیں خوبصورت ہے اس لیے ان کی اوپر جنات آجاتے ہیں خوبصورت لڑکیاں صرف مسلمانوں کے گھروں میں ہیں غیر مسلموں کے گھروں میں نہیں ہیں انگریزوں میں نہیں ہیں یہ گھومنے آتی ہیں دلی بمبئی کا تاج ہوتل آگرے کا تاج مہل دلی کا کتو مینار دلی کا لال کلا یہ سب جو گھومنے آ رہی ہیں ان عورتوں کی اوپر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کو کوئی جنات ہو ہماری لڑکیاں ہی لگتا ہے جنت سے اتاری ہوئی ہور ہیں اس لیے آیا تیم کی بردی تو ہم نے اس لڑکی کے سامنے کہا چلو ابھی دیکھو تجربہ کر کے دیکھتا ہوں ہو سکتا ہے دیکھیں تو اب وہ لڑکی کہتے ہیں یہ آیا ہے کل کا چھوکرا یہ کیا دور کرے گا ہٹ ہٹ ہم نے کہا ہم نے ارے اس کی اوپر تو بہت بڑا والا ہے دیکھیں اب ہم نے اس کے سامنے نوڑنگی کی میں نے کہا ارے یہ تو بہت بڑا خطرناک ہے ہم نے کہا تیل لاؤ ایک کلو سرسوں کا تیل منگایا کڑھائی پہ رکھا اس لڑکی کے سامنے اسٹوپ جلوایا پہلے اسٹوپ چلتے تھے گیس چھولے تو اب آئے ہیں اسٹوپ جلوایا اور کڑھائی میں تیل جب کھولنے لگا اُبلنے لگا پھینا دینے لگا تب میں نے لڑکی کے بھائیوں سے کہا کہ اپنی بہن کے ہاتھ پیر پگڑو کیوں پگڑو کس کے ان لوگوں نے پکڑا اور میں نے وہ کھولتا ہوا تیل کٹوری میں لے کر چمٹے سے پکڑ کے میں نے کہا اس کے کان میں یہ ڈالوں گا کھولتا ہوا تیل وہ لے کیوں میں نے کہا وہ شیطان جو اس کے اندر گھوسا ہوا ہے جو جنات وہ کان کے راستے سے ہی باہر نکلے گا جب کان میں ڈالیں گے تو اس کان سے یا ناک سے یا آنک سے باہر مجھلے گا یہ تیل کھولتا ہوا کان میں ڈالا جانا کھولتا ہوا تیل جو میں لے کے آگے بڑھاؤ اور جب اس لڑکی نے دیکھ لیا بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا ہماری زندگی برباد کرنا چاہتا ہمیں کچھ نہیں ہوا ہے میں نے کہا سچ بتا یہ کب سے یہ حرکت کر رہی ہے تب اس نے کہا دو سال سے اور بات وہی نکلی ایک کرشنگ لکا تھا ایک عیسائی لکا تھا جس سے وہ پیار کرتی تھی اس نے کہا میرے باپ وہاں شادی نہیں ہونے دے رہے اس لئے ہم نے یہ ڈراما کرنا شروع کیا تاکہ یہ مان جائے نوٹنکیاں اپنے گھروں سے شروع ہو رہی ہیں ہم سمجھتے نہیں بہت بھروسہ ہے ہمیں اپنے گھر کی بیٹیوں پر میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے میں منع نہیں کر رہا ہوں لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ نوٹنکیاں اور ڈرامے بازی اور پانچ پرسنٹ ہوتا بھی ہے تو اللہ کے رسول نے اس کا علاج بتایا ہے سورہ فاتحہ پڑھئے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکو پڑھئے آیت القرصی پڑھئے چاروں کل پڑھئے محبتتین خاص طور پر پڑھئے دم کریے آپ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے آپ نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے اور افسوس کہ ہمارے پاس ایک ماہر حکیم ہے ایک ماہر ڈاکٹر ہے ایک ایکسپلد حکیم ہے ایک ایکسپلد داکٹر ہے وہ ہمیں علاج بتلا رہا ہے جادو اور ٹونے کا لیکن آج ہم ان کٹھ ملاؤں کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں لوبان جلاو اگربتی جلاو کالا دھاگے سے ناپتے ہیں اوپر سے نیچے تک تھوڑی دیر کے بعد وہ دھاگا چھوٹا ہو جاتا ہے پھر ناپا پھر وہ بڑا ہو گیا کہ دیکھو اس کے اوپر جادو کا اثر ہے یہ ہمارے سامنے ذرا دورا ناپ کے دیکھو ہم بتاتے ہیں کہ کیسے چھوٹا ہوتا اور کیسے بڑا ہوتا ہے اور مجھے ان لوگوں نے بتایا جو یہ سب کرتے تھے اور جنہوں نے توبہ کر لی جنہوں نے توبہ کر لی اور کہا کہ اب ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے انہوں نے بتایا مولانا یہ دورا چھوٹا کیسے ہوتا اور بڑا کیسے ہوتا ہے انہوں نے بتایا تو میرے پیارے ساتھیوں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو دن بھر میں چوبیس گھنٹے میں سو مرتبہ یہ دعا پڑھتے رہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دن بھر میں سو مرتبہ یہ وزیبہ پڑے گا اس شخص کو کبھی جادو اور ٹونے کا اثر نہیں ہوگا اس کی اوپر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا کبھی شیطان اس کی اوپر غالب نہیں آسکتا ہے پڑھئے ہم آپ کو دعائیں بتلا رہے ہیں اور آپ بھروسہ کرتے ہیں کٹ مللاؤں کیوں اب سو مرتبہ پڑھنا ہے اب آپ اس کو چاہے جیسا بنا لو ہر نماز کے بعد دو سو مرتبہ پڑھنا شروع کر دو پانچ نمازوں میں ہو گیا سو مرتبہ پڑھنا ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجئے پانچ نمازوں میں سو مرتبہ ہو گیا یا فجر کے بعد بیٹھ جائیے مسجد میں اور سو مرتبہ ایک ہی بار میں پڑھ لیجئے اور اس کے بعد میں آپ مسجد سے باہر نکل آئیے ہو گیا سو مرتبہ آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے چاہے آپ پہنچوں نمازوں میں بیس بیس مرتبہ پڑھ لیں چاہے آپ ایک ہی نماز میں سو بار پڑھ لیں چاہے آپ صبح پچاس بار پڑھ لیں شام کو پچاس بار پڑھ لیں آپ اس کو بانٹ بھی سکتے ہیں مختلف حصوں میں آپ کو چوبیس گھنٹے میں دن و رات میں سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے سوچ لیں اور پڑھ لیں آپ کی اوپر شیطانی اثر جادورتونے کا اثر نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پڑھئے بخاری کتاب الدعباد کتاب الدعباد میرے بھائیو آپ کو بخاری کے اندر یہ روایت مل جائے گی اللہ کے رسول ہمیں دعائیں بتلا رہے ہیں اور ہم کٹم اللہوں کی پیچھے بھاگ رہے ہیں دوسروں کو تعویز دیتا ہے اس کو خود نہیں معلوم کہ میری بیٹی کس کے سر بھاگنے والی ہے کوئی لڑکا جائے صاحب مولانا صاحب تعویز دے دیجئے کہ کیا ہوا فلاں کی بیٹی سے پیار ہے لیکن وہ ہمیں گھاس نہیں ڈالتی امام صاحب تعویز بھی دے دیتے ہیں اور کہتے تھے کالے کپڑے میں لپیڑ لینا اور اس لڑکی کے سامنے آ جانا مچل جائے گی بھاگتے ہوئے تیرے پاس آ جائے گی ایک نے کہا مولانا صاحب آپ کی بیٹی سے پیار ہے جو چیز تُو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے وہ دوسروں کو پھر تعویز بنا کے کیوں دے رہا ہے اگر یہ کام جائز ہوتا تو تُو نے اپنی بیٹی کا نام سنتے ہی اس کو بھگا کیوں دیا اور اگر اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا تو پھر دوسری بیٹی کو بھاگنے کا مچلنے کا اور اس کو بے قابل ہونے کا تعویز تُو کیوں دیتا دوسروں کی بیٹی بیٹی نہیں تیری بیٹی بیٹی ہے دوسروں کا کتہ کتہ میرا کتہ ٹومی سمجھ میں نہیں آتا میرے بھائیو یہ کہاں سے یہ سب چیزیں نکھ لی ہیں اگر یہ دین کا کام ہے تو تجھے کیوں برا لگا اپنی بیٹی کا نام سن کر اور اگر یہ دین کا کام نہیں ہے تب ہی تو تجھے برا لگا تو دوسروں کے لیے کیسے دے رہا ہے آپ اس کو امام کہیں گے آپ اس کو مولوی کہیں گے اسی لئے میں نے کہا ہے یہ سب نوٹنکی کرتے ہیں اوٹلو ما اوحیہ الیک من الکتاب اے نبی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی جو آپ کی طرف اتاری گئی جو آپ کی طرف نازل کی گئی تلاوت کیجئے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے تلاوت کس کو کہتے ہیں اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن کا پڑھنا کیا ہے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے